آج کے ویڈیو میں میں آپ کے سمکش لے کے آئی ہوں اگتھا کرسٹی کے لیے کی ایک بہت دلچسک کہانی The Mystery of the Blue Jar تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کا ایکسپلینیشن میری یعنی گریمہ کی آواز میں کہانی کے شروعات ہوتی ہے جب جیک نام کا ایک لڑکا گولف کی پریکٹس کرنے کے لیے روزانہ گولف کے میدان میں آیا کرتا اس نے پاس میں ہی ایک ہوتل کی رائے پر لے رکھا تھا ہوتل کا کمرہ کی رائے پر لیا ہوا تھا رات میں جب آفیس سے وہ آتا تو وہیں پہ وہ سوتا صبح چھ بجے اٹھ جاتا اور وہ آفیس کے لیے لگ بھگ سارے آٹھ بجے کی ٹرین پکڑتا یہ سمیں اس کا اپنا سمیں تھا وہ گولف کے میدان میں جاتا اور گولف کھیلنے کی پریکٹس کیا کرتا اس دن بھی روزانہ کی طرح وہ بال کو ہٹ کر رہا تھا سات پچیس کا سمیں تھا اور اچانک اسے بہت تیز ایک عورت کے چیخنے کی آواز آتی ہے وہ چیخ رہی تھی خون ہو چکا ہے میری مدد کرو مرڈر پلیز ہیلپ می دو باروں سے وہ چیخنے کی آواز آئی جیک ڈر گیا اسے لگا کہ کوئی عورت بہت مصیبت میں ہے اور اسے مدد کی گوہار کر رہی ہے وہ تیزی سے اس آواز کے پیچھے جانے لگا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگزیکٹلی وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پاس میں ہی ایک کوٹس تھا جہاں پر ایک لڑکی باہر بیٹھے گھاس نکال رہی تھی اس میں سے گھاس نکال رہی تھی یہ اس لڑکی سے پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ تم نے ابھی آواز سنی ایک عورت مدد کی گوہار لگا رہی تھی وہ چیخ رہی تھی کہ خون ہو گیا ہے میری مدد کرو لڑکی آشر سے جیک کا چہرہ دیکھنے لگتی ہے اور واپس سے وہ گھاس نکالنے کا کام جاری رکھتی ہے جیک کو اب اور آشر ہوتا ہے کہ کیا اس لڑکی نے کچھ بھی نہیں سنا جبکہ آواز تو اس کے گھر کے طرف سے ہی آئی ہے وہ اب پھر پوچھتا ہے کہ پلیز آپ میری بات کا برا مت ماننیے گا شاید کوئی مصیبت میں ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے لڑکی کہتی ہے یہ آپ کا بھرم ہے کوئی آواز نہیں آئی ہے میں تو بہت دیر سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں اب جیک کو لگتا ہے کہ شاید اس کو بھرم ہی ہوا ہے اس نے گلتی سے ایسا کو سن لیا یا ہو سکتا ہے کسی جنگلے جانور کے ایسی آواز ہو جو اسے شاید کسی عورت کی آوازیں ملتی چلتی لگی ہو جیک تھوڑا سا پریشان ہی سہی اس دن آفرس سلا جاتا ہے اگلے دن وہ پھر خوشی خوشی گولف کلب آتا ہے اور گولف کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر وہی آواز آتی ہے اس عورت کے چیخنے کی مرڈر پلیز ہیلپیں خون ہو گیا ہے میری مدد کرو جیک کی نظر اپنی گھڑی پہ پڑتی ہے ٹھیک سات بچ کے پچیس منٹ ایک خاص ٹائم پہ ہی وہ آواز آ رہی تھی جیک پھر سے اسی کوٹج کی طرف جاتا ہے لڑکی پھر سے بیٹھے گھاس چن رہی تھی شاید اس کا روز کا کام تھا کہ وہ فلار بٹ سے بیٹھ کے ساری گھاسیں چنتی تھی وہ کہتی ہے کہ سر لگتا ہے آپ کو کوئی گرد فہمی ہو گئی ہے آپ روز یہاں پہ آتے ہو لیکن کوئی بھی آواز مجھے تو سنائی نہیں دیتی آپ کو نہ جانے کیسے کہاں سے آواز آتی ہے جیک کو اب لگنے لگتا ہے کہ شاید اسے کچھ منٹل پرابلم ہو گئی ہے اور اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ لگاتار دو دن سے ایک خاص نیت سمعے پہ اسے بہت تیز ایک عورت کے چھیکنے کی آواز آتی ہے جیک کو اپنے اوپر اب شک ہونے لگتا ہے وہ تھوڑی دل اس لڑکی سے بات چیت کرتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یہ رڑکی یہ نہ سوچے کہ جیک پاگل ہو چکا ہے یا پاگل آدمی ہے اس لئے زیادہ اس لیڈی کے بارے میں بات نہیں کرتا جس کی چیخنے کے آواز اس نے سنی تھی اور واپس پھر اسے وہ آفیس جاتا ہے جیک سوچتا ہے کہ اب تیسرے دن وہاں پر جائے کی نہ جائے اسے لگتا ہے کہ اسے جانا چاہیے شاید یہ اس کا بھرم ہو جو آج دور ہو جائے وہ گول کلک پہنچتا ہے آج لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہا تھا اس کی نظر لگاتار اپنی گھڑی پہ بنی ہوئی تھی گھڑی میں سات پچھے ہو جاتا ہے کوئی چیخنے کی آواز نہیں آتی سات اٹھائیس ہو جاتا ہے گولف کلپ سوچتا ہے اب جائے کے چلو اب میں گولف کی پریکٹس کرلوں شاید ہی میرا بھرم ہی تھا کہ دو دنوں سے لگاتار مجھے اس عورت کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ کوئی جنگلی جانور تھا جو جنگل میں آواز لگا رہا ہوگا اور اس کی آواز اسے اس عورت سے ملتی ہوئی لگی گی لیکن صرف تین ہی منٹ اور بیٹھے تھے ساڑھے سات کا سمیں تھا جب پھر وہی چیخنے کی آواز جیک کے کانوں میں گون جاتی ہے جیک گولف کی سٹک وہیں پہ پٹک دیتا ہے اور تیز ہی سے وہاں سے بھاگتا ہے وہاں وہاں سے جا کے اپنے ہوتل پہنچتا ہے جو باس میں ہی تھا اور نیچے بیٹھ کے وہ کافی پینے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی آدمی اسے لگاتار دیکھ رہا ہے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا وہ باہر باہر پسینہ پہنچ رہا تھا وہاں دیکھتا ہے کہ پاس میں ہی تھوڑا سا ایجری تھے وہ انسان about 40-50 years کے ہوں گے وہ بیٹھے جیک کو لگاتار دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تم بہت پریشان دیکھ رہے ہو جیک کچھ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور شاید میں تمہاری منٹل illness کو ٹھیک کر سکتا ہوں اس پہ جیک جو ہے خود کو روک نہیں پاتا اور وہ ترن بتاتا ہے ان ڈاکٹر کو جو اس کے سنگھ حادثہ ہوا تھا وہ کہتا ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے من کا بھرم ہے یا تو پھر وہ پاگلپن کی کگار پہ ہے ڈاکٹر اسے سانفنا دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کم لوگوں کو دکھائیاں سنائی دیتی ہیں جیسے ڈوپٹر کے جو مون ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مون اس پر ہے ہی نہیں یہ سن کے جیک آشر چکت ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی آواز ہے جو صرف جیک کو سنائی دے رہی ہے اس لڑکی کو نہیں پھر وہ ڈاکٹر اسے آگے کہتا ہے کہ تم بلکل بھی پریشان نہیں ہو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد ہم لوگیں میسٹری سولف کر لیں اور تب تمہیں اپنے اوپر گرب ہو کہ تمہیں یہ چیکتی ہوئی آواز کیوں سنائی دی تھی دراصل یہ جو ڈاکٹر تھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سوپر نیچرل پارس میں بھی بیلیف کرتے ہیں اور جیسے آتما کو بلا کے اسے بات کرنا یہ سب بھی کر لیتے ہیں وہ میڈیکل ٹرمز میں ڈاکٹر نہیں تھے جیک کو لگتا ہے کہ بلکل صحیح آدمی انہیں مل گئے ہیں اور یہ ان کی مدد ضرور کر پائیں گے جیک کہتا ہے کہ کیا پلیز کل گوز کے ساتھ چلیں گے وہاں پہ گولف کلب پہ تو وہ خود بھی سننے کی سات پچیس پہ وہ کیسی چیکھنے کی آواز آتی ہے اگر وہ آواز ان کو بھی سنائی دے گی تو پھر جیک کی بہت مدد ہو جائے گی اگلے دن صبح وئی چھ بجے اٹھ کے جیک پہنچ جاتا ہے گولف کلب میں آج اس کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر لیونگٹن وہ کسی نہ کسی طرح اس کی مدد ضرور کریں گے ٹھیک سات پچیس کا سمیہ ہوتا ہے جیک کی نظر بار بار گھڑی پہ ہی تھی اور سات پچیس ہوتے ہی اسے پھر سے وہی چیکھنے کی آواز سنائی دیتی ہے مرڈر پلیز ہیلپ وچھوک کے ڈاکٹر کے طرف دیکھتا ہے لیکن ڈاکٹر جو تھے وہ تو اپنی گولف اسٹک کو آگے سے چمکا رہے تھے ان کا کوئی بھی دھیان نہیں تھا کہ کوئی آواز انہیں اٹریکٹ کی ہو اب اس جیک کی جو پریشانی تھی وہ اور بڑھ جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر لیونگٹن کے کانوں میں کوئی آواز نہیں گئی ہے وچھوک کے دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو وہ تب تک ڈاکٹر کی نظر پڑتی ہے جیک پہ تو وہ کہتے ہیں کیا تمہیں پھر سے وہ آواز سنائی دیئے تمہارے چہرے پر جب بلکل ہوائیاں اڑ رہی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر پھر سے وہی آواز آئی ہے وہ جو کارٹیج بنا ہوا ہے اسی کے پاس سے مجھے آواز آتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم لوگ واپس ہوتل چلیں گے بریکفس کریں گے تم اپنے آفیس جاؤ اور میں اب اس چیز کی جاج پڑتال کروں گا کہ آخر اس آواز کے پیچھے کیا راز ہے جیک بہت نشاند ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ہیلپ کو آگے آیا ہے جب جیک شام کو پھر سے ملتا ہے ڈاکٹر لیونگٹن سے تو ڈاکٹر لیونگٹن نے کافی ہومورک کیا ہوتا ہے اس کارٹیج کے پیچھے وہ کافی کچھ پتہ لگا کر آئے ہوتے ہیں بتاتے ہیں ڈاکٹر لیونگٹن کہ یہاں پر کئی لوگ آ کے رہ چکے ہیں لیکن زیادہ لمبے سمیہ کے لیے کوئی بھی نہیں رہتا یہاں پر کچھ مہینے پہلے ایک ٹرنرز فیملی رہتی تھی جس میں ایک ہزبینڈ اور وائف تھے لیکن وہ لوگ کبھی بھی باہر نہیں نکلتے تھے لوگ کہتے تھے کہ وہ نہ جانے کیوں ڈرتے تھے کسی چیز سے اور وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے اپنے کارٹس سے تھوڑے دنوں کے بعد وہ ٹرنر فیملی جو تھی اس نے اپنا سارا سمان اوکشن کر دیا اور یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے لیکن کہتے ہیں کہ جب ٹرنر فیملی یہاں سے گئی تو صرف وہ ہزبین یہاں سے گیا اور وائف کو کسی نے ہی نہیں دیکھا اس کے بعد یہاں پر تھوڑی تھوڑی سمیہ کے لیے قرائدار رہنے آئے ہیں لیکن کوئی بھی لمبے سمیہ تک نہیں رہ پایا جیک اچانک سے ڈاکٹر لیونگٹن سے پوچھتا ہے تو کیا یہ گھر ہانٹڈ ہے ڈاکٹر لیونگٹن چپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ گھر ہانٹڈ ہے اور یہاں جو بھی رہنے آتا ہے انہیں بڑے عجیب سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور وہ لوگ تھوڑے ہی دنوں میں یہ گھر کھالی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی یہ لڑکی یہاں پر رہ رہی ہے اپنے فادر کے ساتھ لیکن مجھے لگ نیرک وہ بھی زیادہ دنوں تک رہ پائے گی تب ہی وہاں پر ایک خوبصورت سی لڑکی آتی ہے یہ وہی لڑکی تھی جو اس کارٹیج میں رہتی تھی اور گھانس چنتی رہتی تھی اس کا نام فیلس تھا جیک اسے دیکھ کے چوک جاتا ہے ڈاکٹر لیونگٹن کہتے ہیں کہ اس نے ہی فیلس کو وہاں پر بلایا ہے فیلس کا چہرہ بہت ڈرہ ہوا تھا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ جیک سے کہتی ہے کہ اس نے وہ آواز تو نہیں سنی تھی اس دن صبح جب جیک اس کے گھر آیا تھا لیکن رات کو سپنے میں دو راتوں سے اسے وہی آواز سنائی دیتی ہے اور ایک عورت کھڑے ہو کے چیختی ہے اور کہتی مرڈر پلیز ہیلپ بہت ڈری ہوئی تھی فیلس وہ کہتی ہے کہ ایک خاص بات اور تھی کہ وہ عورت جب چیختی تھی اس کے سپنے میں آکے تو اس کے ہاتھ میں ایک بلو کلر کا چائنیز جار جیسے جار ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ کچھ سرف کرتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں ویسا جار جو تھا وہ اس عورت کے ہاتھ میں تھا ساتھی فیلس ایک ہاتھ میں مڑا ہوا کاغذ بھی لے کے آئی تھی وہ کہتی ہے کہ اسے آج علماری کے بغل سے یا کاغذ دکھائی دیا پڑا ہوا جو اس کا شاید نہیں ہے گھر میں پہلے کسی کا رہا ہوگا اور فیلس اور ڈر گئی تھی اس کاغذ کو دیکھ کے جب وہ کاغذ کھولتا ہے جیک تو اس میں ایک دھنلی سی پینٹنگ تھی ایک انگلیش عورت ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بلو کلر کا چائنیز جار ہے اور وہ کھڑی ہے اور کسی نے اس کا اسکیچ بنایا ہے بہت دھیان سے وہ جار دیکھنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اس نے یہ جار کہیں تو دیکھا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کے انکل ہیں انکل جارج جو کبھی کبھی اس کے پاس رہنے آتے ہیں ان کا گھر ہے جہاں وہ رہتا ہے اسی کے اوپر انکل جارج یہاں کرتے ہیں اور انکل جارج کے پاس انٹک سمان کا بہت اچھا کلیکشن ہے انہیں بہت شوق ہے وہ بہت مہنگے مہنگے سمان خریدتے رہتے ہیں تو جیک کہتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے انکل کے کلیکشن میں یہی جار رکھا ہوا ہے لیکن یہ جار آخر فیلس کو سپنے میں کیوں آ رہا ہے کیا کنیکشن ہے جیک اپنا سر پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تب ہی ڈاکٹر لیبنگٹن کہتے ہیں کہ انہیں بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جرور اس جار سے اس مری ہوئی عورت کا کوئی سمبند ہے وہ جیک سے کہتے ہیں کہ اگر وہ جار اپنے انکل کے کلیکشن سے صرف ایک رات کے لیے لے آئے تو اس کے اوپر وہ ایکسپیرمنٹ کریں گے اس کے تھروں وہ آتما بلانے کی کوشش کریں گے اس عورت کی اور اسے پوچھیں گے کہ اس کی مکتی کیسے ہو سکتی ہے اس کی پریشانی کا کیا کارن ہے جیک ڈر جاتا ہے جو انکل کا کلیکشن تھا وہ بہت ہی انٹیک سمانوں کا تھا اس طرح سے ان کے کلیکشن سے سمان چورا کے نانا کیا ٹھیک ہوگا ڈاکٹر لیوینٹن کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے ابھی تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے تمہیں کل کو وہ عورت دکھائی بھی دینے لگے اس کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ یہ جو مسٹری ہے اس کو ابھی سولف کر لیں جیک کو اب یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ جار لے کر آئے گا تو نہ جانے وہ آتنا ان لوگ کے ساتھ کیا کرے گی وہ کیا کہنا چاہتی ہوگی جیک کبھی بھی اس سب چیزوں میں نہیں پڑا تھا خیر جیک کافی حمد بٹورتا ہے اور وہ انکل کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہاں شیشے کے پیچھے وہ خوبصورت نیلا جار رکھا تھا وہ جار نکال کے جاتا ہے فیلس کے کارٹیج میں جہاں پر اسے وہ چیخنے کی آواز آتی تھی راتیں تقریباً بارہ بچ چکے تھے جیک کی حالت خراب تھی کہ نہ جانے رات کو کیا ہونے والا ہے ٹیبل پہ جار رکھ دیا جاتا ہے تینوں اس کے چاروں تروی سے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایک عجیب سی مہک تھوڑی دیر میں کمرے میں فیل جاتی ہے اس کے بعد جیک کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کارٹیج کے باہر پڑا ہوا تھا اور دوپہر کے بارہ بچ چکے تھے جیک کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اس رات کیا ہوا جب وہ سب میز کے تینوں طرف گھیر کے بیٹھے تھے اور آتما بلائی جانی تھی کیا وہ آتما بہتی زیادہ دسٹرکٹیو آتما تھی اور کیا فیلس اور ڈاکٹر لیونگٹن سیف ہوں گے اور وہ کہاں ہوں گے وہ بھا کر کارٹیج کی طرف جاتا ہے کارٹیج کے دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر کوئی نہیں تھا اب اس کی حالت اور خراب ہو جاتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ بہت ہی برا ہوا ہے ایک رات پہلے شاید اس آتما نے بہت نقصان پہنچایا ہے سب کو اسے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر لیونگٹن اور فیلس پاس میں کسی سے مدد لینے کے ہوں گے اسے یاد آتا ہے کہ اسے تو آفیس زانت تھا لیکن اب تو بارہ بچ چکے تھے اسی لئے وہ واپس اپنے ہوتل جاتا ہے ہوتل میں وہ چیک ان کر ہی رہا تھا تب ہی پیچھے کندے پہ کوئی زور سے اسے مکہ مارتا ہے وہاں پھر سے ڈر جاتا ہے لیکن ہستی وہی آواز آتی ہے اس کے انکل جارج تھے وہی انکل جارج جن کے کلیکشن سے اس نے وہاں بلو جار نکالا تھا وہ انکل سے کہتا ہے کہ انکل مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے انکل کہتے ہیں پہلے مجھے کچھ ناشتہ تو کراؤ ناشتے کے ٹیبل پہ جیک سب کچھ بتاتا ہے انکل کو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے وہ مستریس بلو جار تھا جو شاید انہوں نے کسی آکشن سے کھردہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ مستر ٹرنر کا رہا ہو اور ان کی جو وائف تھیں وہ شاید ماری گئی تھی ان کی آتما جڑی ہوئی تھی اس جار سے یہ ساری کہانی سن کے پوچھتے ہیں انکل کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ جار اس سمیں ہے کہاں کہتا ہے جیک کہ وہ جار جو ہے ڈاکٹر لیونگٹر اور فیلس کے پاس ہے جلدی سے وہ جا کے وہ جار تو لے ہی آئے گا انکل کا گسے والا چہرہ بن جاتا ہے وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں وہ جیک سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتا بھی ہے اس جار کی کیا ویلیو ہے ٹین تھاؤزن پاؤنڈز میں انہوں نے بڑی مشکل سے وہ جیک ایک آکشن سے کھردہ تھا اور کئی لوگ اس جار کے پیچھے تھے لیکن انہوں نے ہی کھردہ بہت بھاری قیمت دیکھے اور وہ جو جار ہے وہ انمول ہے کیونکہ اس جیسا صرف ایک ہی جار بنا ہوا ہے کوئی بھی ویسا جار نے اس کی نکاشی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور وہ بہت پرانے زمانے کا ہے وہ کہتے ہیں تمہاری یہ سب بیکار کی کہانی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے میرا وہ بلو جار ترنت واپس چاہیے جیک بھاگتے ہوئے پھر سے ڈاکٹر لیونگٹن کی اسی کارٹیج میں جاتا ہے جہاں پر وہ رات نے پوری پرکریہ دھوڑائی گئی تھی وہاں پر ٹیبل پر رکھا اسے ایک نوٹ ملتا ہے جیک وہاں نوٹ اٹھا کے پڑھتا ہے اس نوٹ کو پڑھ کے اس کی ہوایاں اٹھ جاتی ہیں اس پر لکھا تھا جب تک تمہیں یہ نوٹ ملے گا میں اور فیلس یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے ہمیں یہاں سے گائب ہوئے بارہ گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہوں گے اور وہ بہت خوبصورت بے شکیم تیزار ہمارے پاس ہی ہے تمہارا جو سائنٹیفک ایکسپیرمنٹ ہم لوگ نے کیا تھا جو آدمہ بلانے کا ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ سب صرف ایک مزاگ تھا یہ نوٹ میں اتنا ہی لکھا تھا یا پڑھ کر جیک کی ہوایاں اٹھ جاتی ہیں دراصل جیک کو بلف کیا گیا تھا کسی بھی طرح اس کے انکل کے جار کو حاصل کرنے کے لیے ایک ناٹک رچا گیا تھا جس میں فیلسی کوٹیج کے اندر جا کے چلاتی تھی پھر وہ بہار آ کے ایسا ناٹک کرتی تھی کہ وہ تو بہت دیر سے گھانس جن رہی ہے جیک جب اسے پوچھنے آتا تھا وہ کہتی تھی اس نے کوئی آواز نہیں سنی جیک کو بھرم ہونے لگتا ہے اور وہ چکریو میں فز جاتا ہے فیلس کے اور ساتھ ڈاکٹر لیونگٹن کوئی ڈاکٹر نہیں تھے وہ بھی ملے ہوئے تھے ایک بہروپیہ تھے اور ان لوگ کا یہی کام تھا کہ کسی طرح جیک سے وہ بے شکیمتی جار جو اس کے انکل کا تھا وہ حاصل کرنا پوری کہانی رچی گئی جیک اس میں فز گیا اور وجار وہ لے کے چمپت ہو گئے کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہانی بہت انٹریسٹنگ تھی آپ کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیں ذرا سب اچھی لگی ہوتے ایک سے لائک ضرور کریں اور جڑے رہے میرے چینل سے سنتے رہیں انٹریسٹنگ کہانیاں تھانکس فور لسننگ بائی فور ناؤ